مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی کے حالات اب بہتر ہیں ایک وقت میں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوا کرتی تھی شہر میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے پیپس پارٹی کے راہنما جاوید ناگوری کے بھائی اکبر ناگوری کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا پولیس اور رینجرز نے کراچی میں امن قائم کیا شہید اکبر ناگوری کی آج نوی برسی ہے ہم اپنے شہدہ کو نہیں بھولیں گے اب کچھ حالات بہتر ہیں سٹریٹ پرائم کے واقعات پر بھی قابو پا لیں گے لیاری کے جوان پولیس رینجرز افاظ میں جا کر مرکی خدمت کریں گے بلاور بھوٹو اور سرد رزرداری کی ہدایت ہے کہ لیاری کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع دیں ہم لیاری کے عوام کے لیے روزگار اچھی صحت اور طالیب کے اقدامات کر رہے ہیں سندھ حکومت لیاری کے عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی ہمیں صوبے اور مرکو بلاور بھوٹو کی قیادت میں عمل کا گہوارہ بنائیں گے عوامی نیشنل پارٹی کے نو منتخب صدر احمل ولی خان نے کہا ہے اٹھارویں آئینی ترمین پختونوں اور تمام چھوٹی قومیتوں کے لیے زندگی کی انیاز ہے پشاور میں اے این پی کی مرکزی کانسل سے کتاب میں احمل ولی خان نے کہا پختونوں کو غلامی کے جس نحج پر پہنچایا گیا ہے وہ سب کو معلوم ہے انہوں نے کہا تمام ادارے آئینی دارہ اختیار میں رہ کر کام کریں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا اے این پی کے نو منتخب صدر نے مزید کہا ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کے لیے آئین ایک تاغذ کا ٹکڑا ہے رہبر تحریک افزن یار ولی کے قوم کے لیے کارنامے سب کے سامنے ہیں اٹھارویں آئینی ترمین پختونوں اور تمام چھوٹی قومیتوں کے لیے زندگی کی بنیاد ہے جو آج خطرات سے دو چار ہیں اس پر حملے ہو رہے ہیں موسیقی